بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے نوشین جہباز جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو آپ نے نرسری میں پڑھا ہے ہم اس کی دھوڑائی کریں گے اور کل ہم نے کیا تھا حروف تحجی کی پہچان حروف تحجی کی ترتیب بار لکھائی آج میں آپ کو کروں گی خالی جگہ پور کریں اور تصویر کا پہلا ہورف لکھیں تو ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دھوڑائی کریں گے خالی جگہ پور کریں کی یہ رہی آپ کی ورکشیٹ پتہ ہے نا سب کو یاد ہے کچھ یہ کیا ہے اور اسی طرح یا تک بیچ بیچ میں خالی جگہ ہیں تو ہم اس کی دھوڑائی کرتے ہیں کہ یہ کیسے لکھا جائے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے کسی بچے کو پتہ ہے کہ آ کے بعد کیا آئے گا جی بالکل زبردست آ کے بعد آتا ہے ب ب سب سے پہلے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے آگے ہے جو جو کے بعد کیا آتا ہے جی بالکل جو کے بعد آتا ہے چھ جو چھ خ زبردست اب کیا ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں آپ کو آتا ہے یا یہ والا بھول گئے یہ کیا ہے د د کے بعد کیا آتا ہے د د د د ز ر ویری گوڈ زبردست ر کے بعد کیا آتا ہے د د ز ر ر دوبارہ ز وہ ز زخیرہ تھا یہ ز زرافہ زبردست اب ہے س س کے بعد کیا آتا ہے ش بڑا شرارتی شر ہے گھوم گھوم کیا ہے چلیں س شر ز زبردست یہاں تک تو آپ کو یاد ہے مجھے لگتا ہے چھوٹیوں میں محنت کی ہے آپ لوگوں نے ٹائمز آیا نہیں کیا چلیں اب آگے دیکھتے ہیں آگے یہ کیا ہے بتائیں جی بالکل ت تتوتا تتوتا کے بعد کیا آئے گا ز ضرو تز آ زبردست غ تز آ غ ف ف کے بعد کیا آئے گا کیا آئے گا ف کون سکر نکتوں والا آئے گا یہ دنڈے والا جی بالکل نکتوں والا کا فاقہ کا گا شاباش پھر ہے ل ل کے بعد کیا آتا ہے جی ممچھلی لامانہ و زبردست اب آخری لائن میں دیکھتے ہیں کیا آپ کو یاد ہے یا بھول گئے و کے بعد ہے ہ ہر کے بعد کیا آئے گا یہ شاباش کافی سارے بچوں کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے گھر میں پڑھنا بھی چاہیے سارا ٹائم صرف کھیلنے میں اور موبائل ٹی وی میں زیادہ نہیں کرتے بہت اچھا زبردست اب ہم چلتے ہیں آگے اب میں آپ کو کراؤں گی تصویر کا پہلا حرف لکھے و باو یہ کیا ہے جی سانپ سانپ کے بعد کیا ہے سیب سیب کے بعد توتا توتا کے بعد کیا ہے مجھے تو یاد نہیں آرہا سمجھ نہیں آرہی ہاں جی سوفا توتا کے بعد ہے یہ سوفا سوفا کے بعد کیا ہے درخ اور درخ کے بعد کیا ہے آخر میں ریل گاری چلیں اب ہم اس کو حل کرتے ہیں سانپ تو میں نے آپ کے لئے کر دیا ہوا پہلے ہی سانپ ہوتا ہے سانپ س اب سیب یہ کس سے ہوگا سیب سیب اب یہ ہے توتا توتا کس سے ہوگا جی بلکل تو توتا اور سوفا کس سے ہوگا زبردرخ سو سوفا درخ تو آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا بڑے شوق سے پڑھتے ہیں دردرخ جی جی سمجھ آگی مجھے آگے کیا ہے جی کیا ہے یہ ریل گاری ریل گاری ہوئی رسے شاباز آپ لوگوں کو تو یہ ساری تصویریں یاد ہے چلیں اب آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے اینک اینک کے بعد یہ کیا ہے جی یہ تو سب کا پسند دیدہ ہے غبارہ مجھے غبارے بہت پسند ہیں اوہ یہ کیا آگیا پلفی اور یہ کتاب کتاب کے بعد اور گریہ اور گریہ کے بعد ہاں توتہ پھیرا گیا بہت شرارتی توتہ ہے چلیں ہم بھی اس کو دوبارہ کر لیں گے اب ہی ہم شروع کرتے ہیں ایسے تو اینک کس سے تھا ا سے یہ میں نے آپ کے لئے پہلے ہی کر دیا تھا اب غبارہ بتائیں غبارہ جی غ غبارہ ہوا غ سے اور کلفی کس سے ہوگی بلکل پا کلفی کا تھوڑا سا لائن سے نیچے چلا گیا ہے آپ دیش کو ایسے نہیں کرنا آپ دوڑا سا لائن سے اوپر لکھے رہے ہیں جی اب کلفی کے بعد یہ کیا ہے جی کتاب کتاب بھی ڈینڈے والے ہی کاف سے ہوگا یا یہ دو نکتوں والے کاف سے ہوگا کون بتائے گا مجھے جی بتائیں ہاں جی ڈینڈے والے کاف سے اس کے بعد کیا ہے گریہ یہ ڈینڈے والا کاف بھی لائن کے اوپر آئے گا یہ تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو گیا ہے اس کو آپ نے لائن کے اوپر لکھنا ہے اب ہے گریہ گریہ ہوگی گھ سے اور توتا تو ہمیں پتہ ہی ہے یہ کھ گھ تھوڑا سا لائن سے نیچے چلے گئے ہیں لیکن میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہیں اشکال آپ نے ویسے ہی لکھ رہی ہیں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے اب کیا ہے اوہو کہانی کا ٹائم ہو گیا سبردست چلے پھر ہم کہانی سنتے ہیں مزے کی کہانی پتہ ہے کس کی کہانی ہے جی شیر اور چوہے کی ایک دفعہ کیا ہوا ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہ وہاں آ گیا اور شیر کے بالوں میں گس کر کھیلنے لگا شور بچا دیا اس نے ایک کھیلتا رہا اس نے کہا یہ تو نرم نرم بڑے مزے کی چیز ہے اچانک کیا ہوا شیر کی آنکھ کھل گئی اور اسے چوہے کو پکڑ لیا اس نے کہا میں تمہیں کھا جاؤں گا وہاں چوہاں ڈر گیا وہ شیر سے منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا مجھے چھوڑ دو شیر کو اس پہ رہاں آ گیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا اب چوہے نے کیا کیا چوہے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جاتے جاتے کہنے لگا میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا شیر ہس پڑا اور کہنے لگا اور تم چھوڑے سے چوہے تم کیا کروگے میرے لئے اتنے میں چوہا چلا گیا ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آ گئے اور انہوں نے جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا اچانک ایسے ہوا کہ وہ چوہا بھی وہاں سے گزر رہا تھا جب اس نے شیر کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنے دانتوں سے اس کا جال کٹ ڈالا اس طرح شیر آزاد ہو گیا شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا چوہے نے کہا کوئی بات نہیں ایک دن آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے آپ کی مدد کر دی اس میں شکریہ کس بات کا تو دیکھا آپ بے شک چھوٹا سا چوہا تھا پر شیر کے کام آ گیا نا ہاں جی اچھی لگی آپ کو کہانی اب آپ نے یہ دہرائی دوبارہ سے کرنی ہے کل میں ہوں گی نئے سبق کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت مزا آیا ہوگا آپ نے آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیا اوکے اللہ حافظ